اس وقت میں کذافی فوٹوز اور موبائلز میں ہی موجود ہوں پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی جس میں ہم نے آپ کو کیامرا کے بارے میں بتایا اس ویڈیو میں ہم آپ کو لینس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو کون سا لینس کس پرپس کے لیے یوز کرنا ہے آوٹڈورز کے لیے کون سا یوز کرنا ہے انڈورز کے لیے کون سا یوز کرنا ہے اور پرانکس ویڈیو گریفی فٹوگرفی کے لیے آپ کون کون سا لینس یوز کر سکتے ہیں ہماری جو پچھلی ویڈیو کیامرا سے ریلیٹیڈ تھی اس کا جو لنک ہے وہ نیچے دسکرپشن میں موجود ہے غفران آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ لوگ جتنا پاگل ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ لینس یوز کریں یہ والا نہیں کرنا یہ یہاں کرنا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ایک یوٹیوبر کو جو ہے بگنر کو آوٹڈورز کے لیے اور انڈورز کے لیے کون سا لینس یوز کرنا چاہیے انڈور پہ جو زہتر لوگ یوز کر رہے ہیں وہ سٹینڈر لینس آتا ہے 18-55 لیکن جو میرا مشروع ہے وہ زہتر میں لوگ کو دیتا ہوں 17-50 لینس ہے 2.8 لینس ہے جو زہتر یوٹیوبرز یوز کرتے ہیں جو لو لائٹ لینس ہے تو وہ بھی آپ یوز کر ستے ہیں اس کے علاوہ اگر فل فریم بارڈی آپ یوز کر رہے ہیں تو اٹھائیس پچھتر لینس بھی یوز کرتے ہیں وہ بھی 2.8 اپرچر میں ہی ہوتا ہے بہت سارے لینس ہے سیم یان کے ہیں 85 مم میں سیگما کے ہیں اور سونی کے لینس ہیں کسی ٹائپ کا بھی لینس انشاءاللہ آپ اس کو اس میں یوز کر ستے ہیں ویڈیو میکنگ کے لیے جو آپ کے 2.8 اپرچر میں ہوں وہ آپ کے ویڈیو میکنگ میں اور لو لائٹ ویڈیو کے لیے بہتر رہتے ہیں پروفیشنل فٹوگرافر کو جو ہے فوٹو شوٹ کے لیے کس ٹائپ کا لینس یوز کرنا چاہیے ہمارے پاس جو زہتر فوٹوگرافرز آتے ہیں وہ زہتر دیسی ہوتے ہیں اور دیسی فوٹوگرافرز وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کم بجٹ میں اچھا کام ہو جائے تو وہ زہتر سٹینڈر لینزی یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو اچھے فوٹوگرافرز ہیں وہ آپ کے تھوڑا سے اوپر چلے جاتے ہیں وہ آپ کا 2.8 اپرچر کے جو آپ کو میں نے ویڈیو میکنگ کے لیے یوز کر رہے تھے ہیں یا ستر دو سو لینز ہوگی یا آپ کا ٹائپ رون کا ہوگی ہے 2.8 اپرچر میں تو یہ لینز پھر فوٹوگرافرز یوز کرتے ہیں جو اچھے جو موڈلنگ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے اچھی ویڈنگ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں جو پرانکس وغیرہ بناتے ہیں اور اتنی دور دور ستے ہیں ڈسٹنس پہ رہ کے وہ لوگ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ کونسا ان کو کونسا لینز یوز کرنا چاہیے اس میں جو زیادہ لوگ یوز کر رہے تھے ہیں وہ سیبنٹی ٹو ہنڈر لینز یوز کر رہے ہوتے ہیں جو دور سے شوٹ لینے کے لئے اس میں آپ کو وائرلیس مائکی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ آپ آم مائک سے شوٹ نہیں کر سکتے اور آپ کی وایس میں کلیریٹی نہیں آتی تو اس میں وائرلیس مائکی ضرورت پڑتی ہے کہ جو آپ کے دور سے اگر آپ شوٹ کر رہے ہیں یا پرانک شوٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی بہتری ہے سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ہے 55-100 لینز یہ بیسک لینز ہے جو آپ کی دور کی فوتوگرافی کے لئے یوز ہوتا ہے اور یہ نورمل پرائیس میں آپ کو یہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ آجاتا ہے 18-55 لینز جو آپ کے سٹینڈرڈ زیادتر آپ کے کیمرا کے ساتھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سگما کا لینز ہے ستر سے تین سو لینز ہے 7300 یہ بیس لینز ہے یہ زیادتر دور کی شورٹس لینے کے لئے لیے ہوتا ہے لیکن اس میں وائیڈ اینگل کم ہوتا ہے تھرڈ نمبر پر آپ کے آجاتا ہے 18-140 لینز نائکون کا اس میں وائیڈ 18 ہے اور 140 اس کا زوم ہے یعنی آپ اس سے گروپ فوتوگرافی بھی کر سکتے ہیں اور دور کی بھی شورٹس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ منول لینز بھی مل جائیں گے اگر اس میں سے آپ کوئی بچائیں گے اور باقی جو لینز ہیں لائک ٹائم رون نائکون سونی ہر ٹائپ کا لینز آپ کو اویلیبل ہو جائے گا جی تو یہ دی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو لینز کے باہر میں بتایا آپ نے سارے لینز دیکھے اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی لینز چاہیے تو آپ کا زافی فوتوز اور موبائل سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ جہاں بھی پاکستان میں موجود ہے آپ کو وہاں آپ کا لینز مل جائے گا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کومنٹ ضرور کریے گا اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریے گا